نئے سال پر یہ چار راسیاں ہوں گی مالا مال کبیر کے کھجانے جیسی دولت ہوگی ان کے پاس ان چار راسیوں کی ہوگی بلے بلے برسے گا پیسہ ملے گی نوکری اور بہت کچھ نئے سال میں ملیں گے اتنی خوصیاں کہ آپ بھی بولیں گے کہ یار لگتا ہے کبیر نے کھجانہ کھول دیا ہے نئے سال یعنی سال دوہجار تیئیس سرو ہونے میں صرف ایک دن کا سمیں ہے ایسے میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ نئے سال اس کے لئے خوصیاں لے کر آئے آنے والے سال کو بیٹے ورس کی تلنا میں بہتر بنانے کے لئے لوگ محنت بھی کرتے ہیں ایسے میں سوی کے مند میں یہ سوال کوندنی لازمی ہے کہ آنے والا نئے سال ان کے لئے کیا بہتر لائے گا سال دوہجار تیئیس کن راسیوں کے لئے صوب رہے گا اور کن راسیوں کے لئے صوب رہے گا گران چھتروں کی بات کریں تو ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ پریورتن ہوتا ہی رہتا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو سال دوہجار تیئیس میں چار ایسی راسیاں ہیں جن کے لئے سال دوہجار تیئیس بے حد ہی صوب مانا جا رہا ہے ان کے آردھک ستیتی نہ صرف صدرے گی بلکہ ان کے پاس آئے کے کئی ستروت ملیں گے اور ان کو ترقی بھی ملے گی سال دوہجار تیئیس کن راسی والوں کے لئے بھاگے سالی ثابت ہونے والا ہے یہ سب بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس خبر کو سیئر کر دیں تاکہ انہیں لوگوں کو بھی یہ جانکاری مل سکے دوہجار تیئیس میں جن راسیوں کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سنگ راسی کی سنگ راسی کی گوچر کنڈلی میں سنی دیو ورس کی شروعات میں اپنے چھٹے واو میں ہوں گے لیکن سترہ جنوری دوہجار تیئیس کو وہ اپنا سبتن بھاو چلے جائیں گے جہاں انہیں اپار سکتی پرابت ہوگی وہ بہت تاگت حاصل کرے گا اور اپنے جیون کی ساکر آتماک بدلاؤ لانے کی سہائتہ کرے گا سنگ راسی والوں کے لیے یہ ورس شفل رہے گا سوری کی کرپا سے نئے سال کی شروعات بہت اچھی ہوگی اور یہ آپ کے لیے ساندار بھاگ کے لیے کر آئے گا ایک آدس بھاو میں سوری کی ستیتی کے کارن آپ کے پریاس آپ کو مہتوپون عارتھک لاب پرابت کرنے کے اوسر پردان کریں گے سپتم بھاو میں سنی کی گوچر پر بھاو ویواسک لاب میں بردی ہوگی اور برس پتی کے نومبر بھاو میں گوچر کرنے پر آپ کو صدار دکھائی دینے لگے گا سرکاری چھیتر میں کام کرنے کے ادرس عوضی اپریل اور جون کے ویچ ہوگی جب اس بات کی اچھی سمبھاؤنا ہوگی کہ آپ اپنی ورطمان نوکری میں پیسہ کمائیں گے تولہ راسی کے تحت جلم لینے والوں کا ایک سفل برس ساویت ہوگا جنوری میں جب سنی آپ کے پنچم بھاو سے گوچر کرے گا اور آپ کے سپتم اور ایک آدرس بھاو کی درشتی ڈالے گا یہ آپ کے دھن کے لیے اتیادی کلابکاری ہوگا اس ورس سنی آپ کی آرثک ستیدی کو بڑھانے میں مہتوپون بھومی کا نبائیں گے ایدی آپ کوئی آرثک جوکم اٹھانا چاہتے ہیں تو ورس کا اتردھاک کو لاپردھاپ رہے گا برچک راسی کی جاتکو کو اس برس پورے اپنے ویقتیگت ویت کو سنتلن میں رکھنے کے لیے ویسے روپ سے کڑی محنت کرنی ہوگی آپ کی آئے میں بریدی لیکن خرچے سال بار سمان رہیں گے نومبر دسمبر میں پہنچنے پر آپ کو تھوڑی راہت محسوس ہوگی پر سروپ آپ کے پورے ورس آپ کو بیت سنتلت رکھنے کے لیے کام کرنے کیا فسکتا ہوگی کیونکہ آئے اچھی ہوگی لیکن یدی آپ چیزوں کو سنتلت نہیں کر سکتے تو سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا کم راسی کے جاتکو کو اس ورس ویتیے اتار چڑھاؤ کا انوبہ ہوگا جنواری میں سورے بھی آپ کے بارہوے بھاو میں گوچر کریں گے اس دوران خرچے میں بریدی کے سپرس سنکیت ہوں گے لیکن دوسرے بھاو میں برسپتی کے کارن آپ کی آرچک ستیتی انکول ہوگی اور آپ اپنے ویت کو نیانترن رکھنے میں سکشم ہوں گے ستیتیوں کو سدھار ہوگا اور سنی کے آپ کی راسی میں گوچر کرنے کے بعد آپ کو دھن اچھی طرح سے پرمندیت کرنے میں سکشم ہوں گے اس ورس آپ کے پاس بیبین پرکار کے بچہ تیوجنا نویز کرنے کا ایک سہندہ روسر ہوگا اور یدی آپ سیر بجار سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ اس چھیتر میں بہت ادھک سپلتا کی امید کر سکتے ہیں ویسے ضرور سے جون اور جولائی کے ایک مہینے کے لیے کافی لابدائک ہوں گے ایسے میں دوہجار تیئیس میں بہتر لائف سٹائل پرابت کرنے والے ان چار آسیوں کے لیوگوں کو خوب خوشیہ منانی چاہیے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ اس خبر کو جرور سیئر کریں